اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوشحامتی میں ہوں آپ کی ہوسٹکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی کلم سے تحریت کردہ کتاب نگری سپیشل نوویل شہر دل کی اپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب مجھے کل اگر وقت ملا میں ڈیٹیلز ڈسکس کر لوں گا آپ سے نہیں فلحال اس کی ضرورت نہیں آپ بس ڈیل فائنلائز کروا کر کام شروع کروائیں دوسری جانب سے اس کے مینیجر نے انہیں چانے کیا کہا تھا تیمون نے اپنا ماتھا سے ہلایا تھا وہاں میں آپ کو اس لئے چھوڑ کر آئے ہوں فرہاد بلکل کسی فکر کی ضرورت نہیں کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے بلا ڈھڈک ڈسکس کریں اور ہو سکتا ہے میں یا منیب چند دن میں وزٹ کریں یہاں بھی ضرورت ہے میری جب تیمون نے ٹہلتے ٹہلتے دروازے کے قریب پشت پر ہاتھ باندے کھڑے زابیار صاحب کو دیکھا اوکی آئی ویل کال یو ٹومورو وہ بات مختصر کرتا کال کاٹ گیا زابیار صاحب مضبوط قدم اٹھاتے قریب چلے زرمینے کی رخصتے کے بعد ملیہ صاحبہ وغیرہ حسان کے ساتھ کھڑ چلی گئی تھی جبکہ کشمالہ ورشہ اور زیدان زرمینے کے سرار پر تیمون کے ساتھ آمنہ ویلاز آ گئے تھے بیٹھیں ہمیں بات کرنی ہے آپ سے وہ سنچید کی سے کہتے ہیں اس کے سامنے رکھے سوپے پر بیٹھ چکے تھے تیمون بھی وہیں ان کے سامنے براجوان ہو گیا اس کی چھٹی حصنے پہلی اسے اس لمحے کی تلا دیری تھی کیونکہ وہ زاویار صاحب کا کٹا کٹا انداز پہلے ہی محسوس کر چکا تھا میں یہ بات آپ سے بہت پہلے ہی کر لینا چھانا تھا جب آپ پاکستان بھی نہیں لوٹے تھے مگر پھر پلوشہ بیٹی کے انتقال کی وجہ سے چھپ رہا اور پھر اب زرمینے کی شادی انہی چکروں میں اتنا وقت بیٹھ گئے کس سلسلے میں بات کرنی ہے آپ کو انکل وہ بغور ان کے سنجیدہ تاثرات پڑھ رہا تھا کیا فیصلہ لیا ہے آپ نے پھر اس کے سلسلے میں زاویار صاحب نے اس کی بے خبری پر اس بار ناگواری سے پہلو بدلا تھا آج سے تین سال پہلے آپ اپنی ایک بیوی ساتھ لے گئے تھے جبکہ دوسری کو اپنے گھر والوں کے آسرے پر چھوڑ گئے تھے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کی آواز میں غصے کے ساتھ تنس بھی تھا جو تیمول کو لب بھیجنے پر مجبوط کر گیا آپ شاید بھول رہے ہیں یہ رشتہ آپ سب کی منشاہ سے ہی ہوا تھا اور اس وقت ناکشمالہ رازی تھی نامیں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا زاویار صاحب ٹوک گئے مگر آپ نے پھر بھی وہ نکاح کیا اور میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں شامل کیا اور اس بات سے میں نے کبھی انکار بھی نہیں کیا تیمول کی آنکھوں میں ناچاتے بھی سرکیوں بھڑنے لگی وہ جانتا تھا زاویار صاحب حق پر تھی بیٹی کے لیے مگر پھر بھی اسے اپنی زندگی سے متعلق سوال دوسروں کے موں سے چوب رہے تھے انکار نہیں کیا تو کبھی اس کا ساتھ بھی نہیں دیا آپ نے اور یہ ایسا تیتہ جسا زاویار صاحب نے سیدھا دل کے نشانے پر مارا تھا گزرے تین برزہ میں کبھی پلٹ کر دیکھا آپ نے اسے کبھی فان کر کے خبر لی اس کی کبھی معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی آپ نے انہوں نے پیہ دھر پہ کئی سوال کر ڈالے تھے اور تیمور کے پاس ہر سوال کا جواب بھی تھا مگر یہ وہ مقام نہیں تھا جہاں وہ جواب دیتا اسی لئے آپ بھیجے بیٹھا تھا اگر پلوشہ کی ڈیتھ نہ ہوتی تو کیا پلٹتے کچھ ایک نہ ایک دن پلٹنا ہی تھا اور وہ ایک نہ ایک دن کب آتا مزید تین یا تیس سال گزرنے کے بعد تیمور کو لگا ان کا تانت اس کے روح جھلسا گیا وہ سے کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ سوال کر رہے تھے تو کسی اور کو کرنے تھے تاکہ پھر تیمور سلاہ الدین بھی سوال کرنے والی کو اسی کٹہرے میں کھڑا کرتا مگر یہاں جواب ضروری تو تھے مگر بے اثر آپ اس کے باپ ہیں میں حق بجانب سمجھتا ہوں آپ کو مگر ابیتہ وقت واپس نہیں لاسکتا اس لئے میں مستقبل کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تیمور نے اپنا جھکا سر اٹھاتے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا آپ اب واپس جا رہے ہیں تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم کرتے جائیے گا کیونکہ میں ساری زندگی اپنی بیٹی کو آپ کے گھر والوں کے آسرے پر نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے جتنے آرام سے یہ بات کہی تھی اتنی تیزے سے تیمور کے ماتے پر بل جمع ہوئے تھے اور رہی زیدان کے بعد تو ایک نہ ایک دن سچ سامنے آنا ہی ہے تین سال پہلے جو غلطی ہم سے ہوئی تھی ہم اس کا ازالہ تیمور جھٹکیس اپنی جگہ سے اٹھا تھا انہوں نے اس کے تنے ہوئے تاثرات بخوبی دیکھے تھے یہ دو عشتہ ہوا آپ لوگوں کی مرسی سے تھا مگر اس کے آگے کا فیصلہ میرا ہوگا آپ لوگوں کے پاس اپنی بیٹی کو مجھے سونپنے سے پہلے اختیار تھا فیصلے کا مگر اب اس نے اپنے لہجے پر گریفت رکھتے ان کی حیرت زدہ شکل کو دیکھا میں وہ تمام حق محفوظ رکھتا ہوں کشمالہ کے نام سے میرا نام الگ نہیں ہوگا آپ چاہے اس کے لئے اسے بھی راضی کیوں نہ کر لیں زاویار صاحب اس کی ہر درمی پر مشتعل ہوتے اٹھ کھڑے بے یہ نہ بھولو تیمور میں باپ ہوں اس کا اور میں شوہر کہاں تھا یہ شوہر پچھلے تین سال تھے جس نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب آپ جو بھی کہیں اسے مان لو اور بے فکر رہیں اگر میں باہر گیا بھی تو اب وہ بھی میرے ساتھ ہوگی اس کا لہجہ اٹل اور مضبوط تھا اس لمحے زاویار صاحب اس سے لاکھ فصہ کیوں نہ تھے مگر گو نہ گو ان کے بے قرار دل میں ایک چین کی لہر دوڑی تھی وہ کئی سال سے اپنی کلوتی اولاد کے لئے پریشان تھے مگر آج چوئی شخص انہیں زبان دے رہا تھا اتنا یاد رکھنا تیمور وہ ہم پر بوش نہیں ہے میں آج پھر اپنی بیٹی کو پالنے قدم ان بازوں میں رکھتا ہوں یہ کہتے ہیں صرف وہی جانتے تھے وہ کس کرب سے گزرے تھے انہوں نے گزرے تین سال بیٹی سے نظر نہیں ملائی تھی یہ شرمندہ کی تھی اس فیصلے کی جو ان کی بیٹی کے سر تھوپا گیا تھا جس کے سبب ان کی بیٹی آج پہ اپنے والدین سے کٹی کٹی رہتی تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے ورڈ رائنگ روم سے باہر آیا تو کشمالہ اور ورشہ بھی سب خواتین کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی اسے کی منتظر تھی کشمالہ نے سوئے ہوئے زیدان پر سے نگاہیں ہٹھاتے اس کی جانب دیکھا تھا چلیں تعمور کے سوال پر پرپل ہلکے پھل کے کام کی میکسیم میں ملبوس ورشہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی جی چلیں میں تو بہت تھگ گئی ہوں ہم تو چاہ رہے تھے کہ تم لوگ رک جاتے آج بھی سالیہ صاحبہ نے نرمی سے کہتے تعمور کی جانب دیکھا تھا تعمور قریب آ جگا تھا کار میں جا کر بیٹھے اسے کیز تھما دی وہ خاموشی سے ورشہ کے ساتھ باہر کی چانی بڑھ گئی تھی پورچ میں آئی تو تعمور اور ان کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ آ گیا تھا کیونکہ تعمور کا موبائل بیج اٹھا تھا اس سے ریسیف کرنے کے سبب وہ پورچ کی سیڑھیوں پر ٹھہر گیا اور ورشہ کشمالہ سے کیز لیتی پسنچر سیڑ پر بیٹھ چکی تھی کشمالہ نے بس ایک حیرت کی نگاہ اس پر ڈالی اور کار کا پچھلا دروازہ کھولتی بیٹھ گئی جب اس کی نگاہ پورچ کی سیڑھیوں پر کھڑے تعمور پر پڑی تو شاید نہیں بلکہ یقینا یہ منظر دیکھ چکا تھا اور کال کارتا اسی جانی بڑھ رہا تھا وہ نگاہیں پھیڑ گئی تعمور نے کار کا پچھلا دروازہ دوسری جانب سے کھولتے جھکے جھک کر سوئے ہوئے سیدان کو لٹایا اس پل دونوں کے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہوا تھا کشمالہ کا اپنے گئت اس کے کلون کی مہگ حصار بانتی محسوس ہو رہی تھی تعمور نے آنکھوں میں سنجید کیلئے نگاہیں اٹھا کر اس کے جانب دیکھا اور اسے لگا اس کا دل بہت سست تھڑک رہا آئندہ ایسا نا اتنا کہتا وہ باہر نکل کر ڈرائیونگ سیڈ پر جا بیٹھا تھا کشمالہ اس کے سر دعواز میں کی گئی تمہی با خوبی سمجھ گئی تھی کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے کی گئی تھی لب کو چلتے ایک نگاہ بیک پیف میرر کی جانب ڈالی جہاں پہلے ہی دو گہری آنکھیں موجود اس کے چھیلے کو کسی کتاب کی طرح پڑھ رہی تھی اس نے فورا نگاہیں اٹھا لی آپ کو یادت ہے امور بھائی جب ہم پہلے رکنے آتے تھے کتنا گھومتے پھٹتے تھے پل برشاہ کس طرح سب کو اکٹھا کر کے زبردستی لے کر ہر جگہ جاتی تھی سفر کے خاموشی میں برشاہ کی آواز نے دونوں کو چونکایا تھا شمس ہمیشہ انکار کر دیتا تھا مگر آپ آپ ہمیشہ اس کے مان لیتے تھے اور اپنی ہر مسروفیت کو چھوڑ کر چل پڑتے تھے برشاہ کی دانستگی میں کی گئی بات تیمور صلاح الدین کا حال سے کھینچ کر دور ماضی میں لے کے جہاں شمس بھی تھا اور پل برشاہ بھی جہاں وہ سردی کی شامعی تھی جہاں تیس سردی کی باوجود بھی شمس اس کے ساتھ گارڈن کی تھنڈی بینچ پر بیٹھ کر اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتا تھا اور پل برشاہ ان کے شوق پر تھٹھٹی ہوئی ان کو کھری کھری سنانے پہنچ جاتی تھی میں ہمیشہ شرط لگاتی تھی تیمور نے چونکر اس قسم دیکھا پچھلی سیٹ پر بیٹھا وہ جیسے بہت پیچھے رہ گیا تھا کیسی شرط یہی کہ آپ بہت مسروف ہیں نہیں آئیں گے مگر وہ ایک کال کر کے ریکویسٹ کر دی تھی اور آپ آ جاتے تھے برشاہ نے اداسے سے تیمور کے جانب دیکھا تھا تیمور صلاح الدین کے لبوں پر ایک مسکرہا ٹھوپری تھی اب سردگی سے بھری آپ اس سے بہت محبت کرتے تھے پیچھے بیٹی کشمالہ نے جیسے اس کے حسرت بھرے سوال پر کان لپیٹ لیے تھے اور تیمور صلاح الدین کا دل جیسے کسی نے بری طرح مسئلہ تھا محبت یہ وہ واحد سکر تھا جس کا اس نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا تھا یہ اس کے زندگی کا وہ بند چپٹر تھا جو کسی پر نہ کھولا تھا یہ اس کا اور اس کے دل کا معاملہ تھا ایک پرانا قصہ تھا جیسے اب کون اپنے بی بی سے محبت نہیں کرتا اس کے گھمبی رواز کار میں گونجی تھی مگر نگاہیں بیک ویف میرر میں اٹھی تھی جہاں مولاد تعلق بنی بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی لیکن وہ تو پاگل تھی آپ کے پیچھے آپ کے لئے ہم سب کو یہاں چھوڑ کر چلی گئی آپ لوگوں کا واپس آنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا اس کے سوال میں بلہ کا رشک اورشتے آگ تھا کشمالہ کے خیر ارادی نگاہ بیک ویف میرر میں پڑی تھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا دل تو بہت کرتا تھا اتنا کہ یہاں پاکستان میں بیٹھے تم سب سوچ بھی نہیں سکتے اور کشمالہ نے نگاہ ہٹا لی تھی ورشا نے بیٹھینی سے پہلو بدلا مگر پلوشا وہ تو کہتی تھی آپ کے پاس ہی وقت نہیں ہوتا تھا یہاں تک کے لئے اس کے لئے بھی نہیں اس کے پہلی بات پر تیمور نے حیرت سے اس کے جانب دیکھا تھا وگر دوسری بات پر لب بھیجتا نگاہ وینڈ سکرین کے پار کر گیا دل کے کونے میں دبا گلد تھا جو سر اٹھا رہا تھا وہ واقعی پلوشا جنید کی محبت کا حق ادار ہی کر سکا تھا کیا یاد آتی کہ اب آپ کو ابھی کشمالہ نے اس کے سوال پر اس پر تیمور کی بجائے اس کی کھڑکی کے جانب ہوئے چہرے کو دیکھا یہ لڑکی شروع سے ہی تھوڑی پاگر لگتی تھی اور اب اس شخص سے جس کی بیوی بمشکل تین ماہ پہلے مری تھی اسی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اسے یاد کرتا ہے کیا تیمور صلاح الدین کے زندگی کا اب کوئی خیال بھی پلوشا جنید کی یاد سے خالی ہو سکتا تھا مگر اس لمحے اسے مزید حیرت ہوئی جب تیمور صلاح الدین کچھ نہ بولا گھر آ چکا تھا اور وہ ایک آخری نگاہ بیک ویف میرر میں ڈالتا کار سے اتر گیا تھا سیدان کو گود میں اٹھاتی وہ کار سے اتری تو نگاہ ورشا سے ملی جو اس پر ایک جلتی نگاہ ڈالتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی اور پھر اس لمحے جیسے کشمالہ پر بے یقینی کی کیفیت اترے تھی یعنی یہ سب اسے جتانے کیلئے کیا گیا تھا وہ بغیر تیمور کی جانب دیکھے آگے بڑھ گئی اس کا رخ سیدان کی کمرے کے سمتہ اس کی کپڑے چینج کر کے کمرے کی لائٹ سواف کر دی مریم کی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی جو خالی تھا یعنی آرف اپنی دادی کی ناک میں دم کرنے والی تھی لیبو پر ایک مسکرہ دوبری تھی اور قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھات گیا مگر وہ سوچے میں گم تیمور کے دروازے پر کھڑی تھی اور اسے خود بھی حیرت ہوئی وہ یہاں کیوں گھڑی تھی اس تو نہ سیدان تھا ساتھ اور نہ مریم مین لاک میں دباتے دور انلاک کیا اور کمرے کی اندھیرے کو دیکھ کر اس نے گہری سانس پڑی تھی یعنی وہ بھی کمرے میں نہ آیا تھا لائٹ سوان کر دی کبرٹ کی جانب بڑھ گئی کپڑے نکال کر پڑھ دی تو نگاہ سیدھی بالکنی تک گئی جہاں جہاں اندھیرے میں ایک ننہ سا شورہ جلتا نظر آ رہا تھا اور اس کا دل اس وقت رکا جب اس کے نگاہ اندھیرے میں کھڑے تیمور سلاہ الدین سے ٹکرائے وہ سموکنگ کر رہا تھا کشمالہ نے شاید زندگی میں پہلی بار اسے سگریٹ پیتے دیکھا تھا وہ اس کے نظر پڑھنے کے بعد بھی اپنے عمل سے رکا نہ تھا ایک گہرا کش بڑھتے سگریٹ کی ٹکڑے کو پھینکا تھا کشمالہ نے اسے سینڈل سے سگریٹ مسلتے اور پیکٹ سے پھر نئے سگریٹ نکالتے دیکھا تھا وہ اسے کیوں دیکھ رہی تھی مگر وہ نظریں ہی ایسی تھی جو بالکنی کے نئے مندھیرے کے باوجود اس کو جکڑی ہوئی تھی اپنی موچوں تلی لبوں میں سگریٹ دباتے لائٹر کا شولہ بھڑکا تھا اور اس وقت اسے حساس وہ ان نگاہوں میں کتنی تپیش تھی بلکل اچھلتے شولوں کی طرح وہ وہاں سے ہٹی واشٹرم کی جانی بڑھ کے اس کا دل اس قدر زور زور سے کیوں دھڑک رہا تھا سفیدہ رامدے کمیز شروار میں ملبوس باہر نکلی تو وہ سامنے ہی صوفہ پر براجوان تھی نگاہیں کھڑکی سے باہر تھیں اپنے کپڑے صوفے پر ڈالتی ڈریسنگ میرر کے پاس آگئی تمہیں پلوشہ یاد آتی ہیں اس کا نیل پالش ریموور اٹھاتا ہاتھ تھاما تھا اور گردن تیچی کرتے اس کی سمت دیکھا تھا وہ ابھی باہر ہی دیکھ رہا تھا اس نے باپس گردن موڑ لی جواب میں کچھ نہیں کہا کچھ پوچھ رہا ہوں تیمور نے اس بارنے گاہیں اس کے جانے موڑی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی سمت بڑھایا اس کا جواب مجھ سے پوچھنے کی برائے آپ ورشہ کو دیتے تو زیادہ بہتر تھا تیمور نے اس کے پیچھے آہ کھڑا ہوا کشمالہ کو ڈریسنگ میرر میں اس کے سامنے اپنا آپ بہت چھوٹا سا محسوس ہوا تھا کیوں؟ تمہاری بھی تو کچھ لگتی تھی وہ کشمالہ کی آنکھوں میں جلن سے اُبھری اس کے پرانے زخم اکھاڑ رہا تھا جب سے وہ آپ کی کچھ ہوئی تھی پھر میری کچھ بھی نہیں رہی جواب تیمور کی توقع کے این مطابق آیا تھا مگر میں نے تو نہیں روکا تھا اسے تم سے رابطہ کرنے سے اس کے نگاہیں میرر میں کشمالہ کے جلتی نگاہوں میں تھی وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی مگر تیمور نے ڈریسنگ کیبل پر ہاتھ رکھتے روک دیا تھا جب جواب نہیں ہوتا تو فرار تلاش کرتی ہو وہ بغار اس کے چھری کے اتار شڑھاؤ دیکھ رہا تھا کشمالہ نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے تھے آپ سے کس نے کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے اور وہ کیوں مجھ سے بات کرتی آپ نے ہم دونوں کو دور کیا تھا اگر آپ مجھ سے شادی نہ کرتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا اس کے مارے غصے کے مٹھیاں بھنچ گئی تھی کوئی بھی لڑکی کتنی بھی اچھی دوست کیوں نہ ہو اپنے شور کی دوسری بیوی برداشت نہیں کرتی مگر دوسری تو وہ تھی یعنی تمہیں برداشت نہیں ہوئی وہ کشمالہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا وہ بظاہر انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ اس قدر لطف تھا ہون آنکھوں میں واقعی آپ پلوشہ کو ڈیزر بھی نہیں کرتے تھے انتہائی کو سیلے لہچے میں کہتی دوسری جانب سے نکلنے لگی مگر تیمور اس کا گداز بازو تھامتا واپس ڈریسنگ سے لگا گیا قسم لے لو میں ابھی کار میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا میں ڈیزر بھی نہیں کرتا تھا اسے اس کی شاک نگاہوں میں نگاہیں ڈالیں اس وقت بہت قریب تھا اس کے میں تو وہ کہتے کہتے رو گیا اور اس کی من مہنے چہرے کو دیکھنے لگا جو کہنا تھا بھول گیا تھا شاید کوئی اپنی محبت کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے ایسے اس کے تلخ سوال پر وہ تلخی سے مسکرات گیا واقعی کوئی نہیں کہہ سکتا اپنی محبت کے بارے میں ایسا اس کے تاعت پر کشمالہ کچھ اور سلگی تھی آپ کو واقعی وہ یاد نہیں آتی اس کے لئے جیمہ اس پل پلوشہ جنید کے لئے صدمہ تھا دکھ تھا اور تیمور وہ کہیں اور تھا کسی اور خیال میں کس نے کہا نہیں آتی تین سال اس کے ساتھ گزارے بچپن سے لے کر لڑکپن اور پھر جوانی وہ اس گھر میں ساتھ رہی ہے بہت یاد آتی ہے مگر تیمور ایک پل کیلئے رکا تھا اور اس پر سے نظریں ہٹ آتا اس کا بازو دیکھنے لگا جس پر اس کی گریبتی اتنی شدت سے نہیں آتی جتنی آنی چاہی گئی اس بار اس کا لہجہ بہت مدھم تھا اس جرم کا اعتراف بھی جیسا خود سے پہلے بار کیا گیا تھا مگر یہ گلت تو اسے ہرات سونے سے پہلے محسوس ہوتا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کی بیٹی کی ماں تھی جو اس سے ٹوٹ کر دیوانہ وار محبت کر دی تھی وہ ان گزرے دینوں میں اسے اتنی شدت سے یاد کیوں نہیں آتی تھی اور اس بات کا تیمور صلاح الدین کو واقع پشتاوا تھا کشمالہ نے جھٹکے سے اپنے باز اس کی گریبت سے نکالا تھا تو وہ چون کر اپنے خیالوں سے نکلا کشمالہ انتہائی گھس سے اور بیبسی سے اس سنگ دل کو دیکھ رہی تھی کتنا بے رہم تھا وہ پلبشہ صرف آپ کے لئے سب سے دور گئی تھی اس سے سمجھ نہیں آیا وہ کیوں اس شک سے لڑ رہی تھی تیمور کے ماتے پر بھل آئے میں اس کی اور تمہاری وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گیا تھا یہ مت بھولو تو یہ عذاب آپ سے کس نے کہا تھا اپنے سر لینے کو کیوں فورس کیا مجھے وہ نئی سیرے سے بپری تھی اور زب تو اب تیمور کا بھی کھوتا چا رہا تھا تمہارے ماں باپ اور خانم اگر تمہارے آکے اتنے بیبس ہوں کہ بس ہاتھ چھوڑنے کی قصر باقی رہ جائے بولو کیا کرو گی اس وقت اس کے سوال کے جواب میں وہ متنفر ہوتی بغیر کچھ کہے بیٹ کی سمت بڑھ گئے مگر وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتا ایک بار پھر اس تک پہنچا تھا جواب تو میرا ہاتھ چھوڑے میرا کیوں اب میں آئینہ دکھا رہا ہوں تو بھاگ رہی ہو اس نے تل ملاتے وہ اس کی تمسکر بھری آنکھوں میں دیکھا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی وہ بلکل بھی اس شخص کو بڑتری حاصل کرنے دینا نہیں چاہتی تھی اور تم جانتی ہو تم سے شادی کرنے پر مجھے سب سے زیادہ خود تم نے مجبور کیا تھا تیمون کی گریبت اس کے بازوں پر مضبوط ہوتی جبکہ کشمالا نے انتہائی بے یقینی سب سے دیکھا تھا میں نے مجبور کیا آپ کو ہاں تم نے اگر تم اس خبیز سے شادی کا شوشہ نہ چھوٹیں تو آج اپنی دوست کے غم میں نہ سلک رہی ہوتی کشمالا نے پوری طاقت لگا کر اس سے پرے دھکیلنا چاہا تھا مگر وہ ایک انچ بھی نہ ہلا تو میں جس مرزی سے شادی کرتی کہ آپ کا مسئلہ نہیں تھا اور بہت اچھا ہوتا اگر میری میسٹر شاہنواز سے شادی ہو جاتی تو آج کشمالا اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب وہ پوری طاقت سے تھارتا اسے دونوں بازوں سے تھام گیا تھا کشمالا کو لگا اس قدل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو وہ انتہائی سرخ نگاہوں سے اس پل اسے دیکھ رہا تھا تمہارے مو سے آئندہ اس کا نام بھی نکلا تو انجام کی ذمہ دار مجھے نہ ٹھہرانا اسے چھوڑتا وہ پلٹ گیا تھا اور اتنی قوت سے سٹڈی کا دروازہ بند گیا تھا کہ اس کا سن بڑتا وجود ایک پل کیلئے لرس کر رہ گیا تھا اتنے بھائیانک رییکشن کہ اسے قطعی امید نہ تھی اس نے بس اپنا غصہ نکالنے کیلئے اس شخص کا نام لیا تھا مگر تیمور اسے آج پھر تین سال پہلے والے تیمور صلاح الدین کی جھلک نظر آئی تھی یہ نوول نے آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑ اور چن رہے ہیں وہ کمرے میں داخل ہوا تو بڑے روایتی سے خوابناک ماحول نے اس کا استقبال کیا تھا پولوں سے صدرہ کمرہ گلابوں سے صدرہ اس کا بیٹ جس پر اس کی سری سوری دلہن سر چھکائے اس کے منتظر بیٹھی تھی تو کیا واقعی وہ اس کے منتظر تھی سرمین کمال جسے بیچپن سے جوانی تک اس نے اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا تھا جس کے پاک دامنی کا وہ گواہ تھا جس کے معصومیت پر وہ جھکا تھا اس کے بیران بنجر دل کے سرزمین اسی لڑکی نے پھر سے زرخیز کی تھا وہ جو سمجھتا تھا کہ اس کے نامراد عشق کے بعد زندگی اب ختم ہے وہاں اس لڑکی نے اپنے قدم رکھے تھے اور بڑی دھونت سے رکھے تھے زرمینے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی نشار اس کے سامنے آ بیٹھا اس نے نظر نہ اٹھائی اور نہ سر یشار کے لبوں پر مسکرہاں ٹھوبرے تھی میں جانتا ہوں تم میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی مگر کیا کریں مجبوری ہے مگر اس نے بھی پھر بھی کوئی رد عمل نہ دکھائے تو یشار نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سرزہ سبرہ ہاتھ تھام لیا اور اس پر زرمینے نے تڑپ کر اس کے جانب دیکھا ماما بتا رہی تھی یہ تمہیں بخار ہے ہمیں ہاتھ کے ساتھ ماتھا بھی چیک کیا اس نے جھجکتے پیچھے ہونا چاہا بخار تو ہے مگر زیادہ تیز نہیں ہے وہ خود ہی بڑھ بڑھایا تھا زرمینے میری بات سنو اب وہ اس کی توجہ مکمل توجہ چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا نئی زندگی کی شروعات تلخ روئیوں یا باتوں سے ہوں میں چانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو میں کسی سے خفا نہیں ہوں اس کا لہجہ سرد اور دوٹوک تھا یشار نے بخوار اسے دیکھا پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو ایک بار تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا جہرہ اونچہ کیا تھا زرمینے اس کے لمس پر یک دم بے چین ہوئی تھی یہ لمس اسے جھلسا رہا تھا اپنا مہندی سے سجے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اٹایا تھا خفا ان سے جاتا ہے جن پر مان ہو اور مجھے مان بخشنے والا آج تک کوئی نہیں ملا اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ یشار مصطفیٰ کے دل کو بے قرار کر گیا تھا کہاں غلط تھی وہ اسے منگنی کے بعد سے زرمینے کے ساتھ اپنا رویہ اچھی طرح یاد تھا اپنے زندگی کے تلخ واقعات کے سزا اسے دیتا رہا تھا نکاح کے بعد بھی اس کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی اور پھر گزرے تین سال میں پلٹ کر اس کے جانب نہیں دیکھا تھا بلکہ جانے سے پہلے ایک آخری تیر اس ماسوم کے دل میں پیوست کر گیا پھر کس حق سے اسے منانے بیٹھا تھا اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو کب مان بکشا تھا میں جانتا ہوں میری کوتاہیوں کے لسٹ بہت لمبی ہے جس کی ایک رات میں معافی نہیں مل سکتی زرمینے نے اس پر سے نگائیں ہٹا کے اس وقت اس سے شدت سے رونی کا دل چھا رہا تھا کیونکہ اس کا دل چل رہا تھا سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا محبوب تھا مگر اس کے جسپوں کا قاتل بھی مگر ان تمام کوتاہیوں کے باوجود بھی مجھے اس بات پر کوئی پشتاوہ نہیں کہ زرمینے کی آنکھوں میں غصہ اُبرا تھا اور یشار نے اس پر بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا کہ میں نے تمہاری اس رشتے سے آزادی کی زد نہیں مانی پھر کس بات کے صفائی دینے بیٹھیں آپ اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر یشار کی قریبت مضبوط ہو گئے تم سے کس نے کہا کہ میں آج کی رات صفائیاں پیش کرنے میں گزاروں گا اور زرمینے کو لگا اس کا دل پسٹیاں توڑ کر باہر آ جائے گا کیونکہ اس پر یشار مصطفیٰ نے بڑے اس تحقاق سے اسے دیکھا تھا وہ ناشاتے ہوئے بھی نظریں چھکا گئی تھیں تم یہ مت سمجھنا میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے میں اپنی صفائی میں بہت سے دلیلیں پیش کر سکتا ہوں مگر اس کے لئے عمر پڑی امینے اس کا دل رکا تھا مگر پورا وجود سرٹ پڑا تھا وہ شخص اس کے کی جال بن رہا تھا اس نے زندگی میں پہلی بار اسے مینے کہہ کر بکارا تھا ایک آنسو تھا جو چپکے سے اس کی آنکھ میں آ کر ٹھہرا تھا مگر وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی آنسو تو اب ہر کس دکھانا نہیں چاہتی تھی میں آج کی رات تمہارے لیے اور اپنے لیے حسین بنانا چاہتا ہوں زندگی میں کئی راتیں آئیں گے مگر جو اہمیت آج کی ہے میرے دل میں وہ بہت آہوں میں اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتا گھمبری لہجے میں بولا اور اس پر زرمین کمال کو وہ خود غرض لگا تھا وہ آج بھی اپنے جذبوں کا اولیت دے رہا تھا زرمین آج بھی کہیں پیچھے تھے اس شخص کے محبت کی فیرست میں شاید اس کا نام آخر میں بھینا تھا مگر اب زندگی کا یہ سفر سات گزارنا تھا مگر گزرتے لمحات کے ساتھ یہ شار مصطفیٰ کی بڑتی شدت نے اسے باکھالا دیا تھا وہ اپنے جذبات کی سچائی اس پر ظاہر کر رہا تھا اور وہ لاکھ انکار کے بعد بھی اس کی باہوں میں سمٹی تھی کہ شار مصطفیٰ نے اتنی نرمی اور احتیاط سے سوچھ ہوا تھا جیسے وہ کانت سے بنے ہیں اور اس کی ذرہ سے بے احتیاطی پر ٹوٹ کے بکھر جائے گی میں اب بکھرنے نہیں دوں گا تمہیں مینے اپنی باہوں میں سمٹی پرسکون نیند سوئی زرمین کمال کو دیکھاتا اور ماتھے پر لب رکھتا آنکھیں ملت گیا آج شاید کئی سال بعد ایک پرسکون نیند اسے عطا ہونے والی تھی یہ نویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اس وقت پہ ایک آڈیٹوریم میں موجود تھی جہاں اس کے ساتھ ہسپتال کے باقی تمام ڈاکٹرز بھی موجود تھے یہ تقریب ہسپتال میں قائم ہونے والے لیبر پارٹی کے افتتاق کے حوالے سے منعقد کی گئی تھی اس کے چاروں اعتراف ڈاکٹرز ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتوں میں مصروف ریفریشمنٹ سے انچوائے کر رہے تھے اس نے ہاتھ میں موجود موبائل پر آتے میسج کو دیکھا تھا جس میں زرمینے اپنے خیریت سے لندن پہنچنے کی تلاعہ سے دے رہی تھی آج سے دو دن پہلے یہ شعار اور زرمینے کے ولیمے کی تقریب تھی جس میں گھر کے تمام افراد نے شرکت کی تھی سوائے تیمور صلاح الدین کے اولیمے کے اگلے دن ہیں یہ شعار اسے لندن لے گیا تھا جس پر زرمینے نے اس سے یہ شعار مصطفیٰ کے حوالے سے خصہ بھی نکالا تھا کیونکہ اس کا معنی تھا کہ یہ سرسر بزنس ٹرپ تھا مگر یہ شعار اسے زبردستی گھسیڈ کر لے جا رہا تھا جو بھی تھا کشمالہ نے اسے ہانیمون کا رنگ دے کر خاصا چھیڑا بھی تھا اور اس کی تپتی شکل کا سوچتے اس کے لبوں پر ابھی مذکرہات بکھر گئے وہ بہت خوش اور مطمئن تھی یہ شعار اسے اور اسے ساتھ دیکھا نہ جانے کہ ایسا دل کے کونے میں چھپا ایک خوف تھا تو یہ شعار کی زرمینے سے شادی کے بعد اپنے آپ دم توڑ گیا تھا دور کہیں اس کے ذہنوں دل میں آدھ بھی زرمینے کے وہ تلک چملے درد تھے جس کی کردار پر تیز آپ کے چھینڈوں کی طرح پڑی تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ خدشات اور دھبے خود بخود ہی مندمل ہو گئے اور اب ان کی شادی نے وہ دھبے جیسے اس کے دل سے اور ہلکے کر دیا تھے یہ لو اور وہ اس کے یونی فیلو جو اسے کے ساتھ ہسپتال میں جاب کر دی تھی اسے کافی کا گلاس لاکر تھمایا تھا تھانکس یار میری تو ٹانگے شل ہو گئی ہیں کھڑے کھڑے دیکھو زرہ بس سینئرز کیلئے سپیشل ارینجمنٹ کی گئی ہیں اور وہ نے کڑ کر سامنے لگی چند مخصوص چیئرز کی جانب دیکھا کشمالہ مسکرہ دی تمہارے ہاتھ میں یہ کافی اور کیک موجود ہیں تمہیں اس پر بھی ان کا شکر کو ظاہر ہونا چاہیے اور وہ نے کولس کر اسے دیکھا آرے کیسا شکر ایک کافی پلا کر احسان کر رہے ہیں تمہیں نہیں بتا انہیں اوپر سے کتنا پیسہ ملتا ہے سب کس طب ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں اب ایک چیئر کے لیے تم اپنی تقریر مت شروع کر دینا قسم سے تم نے آج کل دل جلانے میں ماہر ہوئی ہو تمہارے فارنر ہزبنٹ سے کہتی ہوں بندوبست کریں تمہارا پشمالہ نے لب بھیجتے تب تین اگام سے اسے دیکھا تھا یہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے تین سال میں کبھی اس کے زندگی کی ایک اپ ڈیٹ بھی مسنا کی تھی مگر جو بھی تھی وہ اچھی راستہ اور دوست تھی اور اہم بات کیے تھی کہ اس کے اور تیمور کے نکاح کے خبر پلوشہ جنید نے اروہ تک پہنچائی تھی ورنہ وہ اپنے فرنڈ سرکل میں مر کر بھی یہ بات پھیلیں نہ دیتی میرے ہم سے کوئی تعلق نہیں سمجھ آئی تمہیں اس قسم کی باتیں اسے مزاق میں بھی برداشت نہ تھی اروہ نے کی ایک کانٹے سے کھاتے اس کی جانب دیکھا تم تو کہہ رہی تھی تیمور بھائی واپس جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس شکس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مجھ سے اینڈ آف دی منت کہا تھا نروٹی انداز میں بڑھ بڑھاتے سٹیج کی جانب دیکھا جہاں ہوسٹ کھڑا آدھے گھنٹے سے مسلسل تقریر کر رہا تھا اس کا دماغ واقعی اب علج رہا تھا تیمور صلاح الدین کو پاکستان آئے تین ماہ کا طویل عرصہ گزر چکا تھا وہ اپنا ایک بزنس وہاں چھوڑ کر آئے بیٹھا تھا اسے حیرت تھی وہ نیو جوکٹس سے بڑے شہر میں بزنس جمانے کے لیے کے بعد اس طرح سے پاکستان میں کیسے بیٹھ سکتا تھا چاہے پاکستان میں مادود اس کا بزنس اروج پر کیوں نہ ہو مگر نیو جوکٹ میں قائم اس کا بزنس تیزے سے پھیلا تھا اس کے بارے میں وہ ملیہ سائب اور صلاح الدین صاحب سے اکثر سنتی بھی رہتی تھی اور اب یوں اپنا بزنس دوسروں کے بھروس سے چھوڑنا کونسی اقلمندی تھی اپنی سوچر میں الجے تھی جب اس کی نگاہ تھٹک کرو کی تھی سامنے سٹیج پر ہسپتال کے سینئر راکٹر کے ساتھ خاصوسی مہمان بیٹھے تھے اور ان میں جو شخص آ کر بیٹھا اس نے ایک پل کیلئے کشمالہ کو حیران کر دیا تھا پری اور وائٹ تھری پیس میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہنواز صدی کی تھا یعنی فنڈ دینے والوں میں وہ بھی شامل تھا مگر یہ جیل سے کب نکلا اس نے علشتے دل سے سوچا تھا وہ شخص گزرے تین سال میں خاصا بدلہ تھا بالکل بال بالکل خشخشی ہو چکے تھے اور ماتے سے دائیں کنپٹی تک آتا ایک گہرہ کٹ اسے جھڑ جھڑی سے محسوس ہوئی اور ایک پل کیلئے خود پر حیرت بھی ہوئی اس نے اُبھرتے بھی اس کرمینل سے شادی کیلئے رضا مندی دی تھی جب سپیکر پر اُبھرتے ایک اور نام نے اسے ٹھونکایا تھا مسٹر تیمور سلاہودین اپنی کچھ مصروف کیات کے سبب ہمارے ساتھ آج اس تقریب میں شامل نہیں مگر ان کی وائف ڈاکٹر کشمالہ تیمور ہمارے درمیان موجود ہیں اس کے بعد وہ ہال میں موجود دوسرے ڈونرز کے نام لے رہا تھا اس میں شانواز صدیق بھی شامل تھا مگر ہال میں موجود تقریباً تمام ہی ڈاکٹرز نے اسے مڑھ مڑھ کر دیکھا تھا جن میں کچھ کی نگاہوں میں ستائش تھی کچھ میں حیرت اور کچھ میں رشک کیونکہ کشمالہ خود اب تک حیرت ستا کھڑی تھی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اور باپر جوش انداز میں اس کے جانے پلتی تھی کچھ مالہ نے اطراف میں خود کو دیکھتے ڈاکٹر سے نگاہیں ہٹاتے اسے دیکھا تھا مجھے خود ابھی پتا چلے اس کے تاثرات دیکھتے اور باپر جوش شانواز صدیق پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا خاموش پرسرار نگاہوں سے وہ نگاہیں ہٹا گئی تھی بہت عام سے انداز میں تقریب کے ایک ستام تک شام کے پانچ بچ چکے تھے وہ ہسپٹل کے پارک میں بیٹھی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی اروہ پہلے ہی جا چکی تھی آج سے اس کا منگیتر اسے پک کرنے آیا تھا اس نے ایک نگاہ ریسٹ واش پر ڈالی اور اطراف میں پہلی ہریالی دیکھنے لگی تقریب کے بعد تقریباً سبھی فیمل ڈاکٹرز نے اس کے اندیکھے شوار اور اس کی شادی کے حوالے سے سوال کیٹر بڑی حیرت کا اظہار بھی کیا تھا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے تمام ڈاکٹرز سے بس دعا سلام ہی رکھتی تھی اور اروہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ علم نہ تھا ڈاکٹر کشمالہ اپنی پیچھے سے آتی مردانہ آواز پر اس نے پلٹ کر پکارنے والے کی جانب دیکھا جہاں شاہ نواز صدیق کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت ابر آئی اس کے اب تک ہسپٹل میں موجود ہونے پر کیا میں آپ سے کچھ تیر بات کر سکتا ہوں وہ نزدیک چلایا تھا اور کشمالہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی نچانے کیوں اس شخص کو پہلی نظر دیکھ کر ہی اسے خبرہات ہوئی تھی اور وہ اب پھر محسوس ہو رہی تھی کس بارے میں اس کا لہجہ ہمیشہ کتنا دو ٹوک تھا شاہ نواز نے بغوار پرپل کرتا پچامہ پر سلیکے سے چادر اوڑی لڑکی کو دیکھا اور ہمیشہ کتنا اس کی نظر بہکی تھی اس نے دل ہی دل میں سراحہ تھا کہ آج پورے تین سال بعد بھی اس لڑکی کی چاندنی میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا ہمارے بارے میں اس کا لہجہ بھی بہکا تھا ایکسکیوز می کشمالہ نے بھمیں کٹھی کرتے اس کے سرک ٹوروں بھری آنکھوں میں دیکھا تھا اور نہ چانے کیوں اسے گھین آئی تھی اور نہ چانے بھی اس کے ذہن میں دو آنکھیں گھومی تھی جو گہری تو بہت تھی اس پر ٹھہرتی بھی تھی مگر اس نے کبھی ان سے گھین محسوس نہ کی تھی میرے کہنے کا مطلب ہے شاید آپ بھول گئیں ہماری شادی ہونے والی تھی اس کی احمد پر کشمالہ ششتر نہ ہوتی تو اور کیا کرتی آج سے تین سال پہلے کی بات ہے یہ شاید آپ کا رشتہ آیا تھا میری گھر والوں نے غور بھی کیا تھا مگر پھر اس نے موبائل پر ایک نظر ڈالی ٹرائور کی کال آ رہی تھی آپ جیل چلے گئے بات خط اس نے چار سے پانچ جملے میں کشمالہ نے پھر موبائل کی جانب دیکھا تھا مجھے افسوس ہے اس بات کا لیکن یہ بات سب مجھے بتانے کا مقصد میں وہی بتانے آیا ہوں اس بار کشمالہ نے نہ سمجھی سو سے دیکھا تیمور تیمور نے مجھ پر جھوٹا الزام لگوا کر جیل بھیجا تاکہ وہ صرف ہمارا رشتہ ختم کر سکے اس کے افسردہ لہجے پڑھ نہیں بلکہ بات پر وہ تھٹکی تھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا آپ کے بیٹے کو بھی اپنانا چاہتا تھا اور تیمور سے میں نے ریکویسٹ بھی کی کہ وہ آپ کو میرے لئے قائل کر کے یہ جانتے ہیں بیبی کہ ہم رائیولز ہیں میں اس کے پاس آپ کے لئے کیا مگر دیکھیں اس نے صرف مجھ سے دشمنی اور اپنی آنا کی تسکین کیلئی نہ صرف مجھے جیل پھیجا بلکہ بدترین ٹارچر سے گزروایا اور پھر آپ سے جبرہ نکا کشمالہ خاموش تھی وہ کچھ نہ بولی اسے اب اس شخص کے جیرے پر موجود نشان کی وجہ سمجھ آئی تھی میں جانتا ہوں یہ نکا اس نے صرف آپ کو ٹارچر کرنے کیا تھا اور پھر سب کو چھوڑ چھار کر باہر ملک پھا گیا مسٹر شان آواز میں سن چکی ہوں آپ کی تیمور نے جو آپ کے ساتھ کیا یا جو بھی آپ کے ساتھ غلط ہوا مجھے اس کا افسوس ہے مگر اب آپ کا یوں میرے سامنے آنا یا مجھے یوں کہیں بھی روک کر بات کرنا مجھے بالکل پسند ہیں اب مجھ سے یہ پہلی اور آخری بار مخاطب ہو رہے ہیں اپنا سلکتہ ذہن لیے وہ پلٹ گئی تھی چاہے وہ شخص سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ اسے اس شخص سے پھر کبھی نہیں ملا تھا مگر یہ کشمالہ زاویار کی خام خیالی تھی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پساتے شان آواز نے اس کے نگاہوں سے اجل ہونے تک اسے دیکھا تھا چہرے پر ایک بھیانک رنگ تھا حوص اور انتقام کا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے شکریہ اللہ حافظ